آدھا نمسکر آپ کا میری محفل میں ایک بار پھر استقبال ہے سواغت ہے یہ وہی محفل جس میں میں آج کل آپ کو سادت حسن منٹو کے افسانے اور تخلیقات سنا رہا ہوں آج میں آپ کو سنا رہا ہوں ان کا افسانہ ٹوٹو آئیے سنتے ہیں ٹوٹو میں سوچ رہا تھا دنیا کی سب سے پہلی عورت جب ماں بنی تو کائنات کا رد عمل کیا تھا دنیا کے سب سے پہلے مرد نے کیا آسمانوں کی طرف تمتمائی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا کی سب سے پہلی زبان میں بڑے فقر کے ساتھ یہ نہیں کہا تھا میں بھی خالق ہوں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی میرے آوارہ خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا بالکنی سے اٹھ کر میں اندر کمرے میں آیا ٹیلی فون زدی بچے کی طرح چلائے جا رہا تھا ٹیلی فون بڑی مفید چیز ہے مگر مجھے اس سے نفرت ہے اس لیے کہ یہ وقت بے وقت بجنے لگتا ہے چنانچہ بہت ہی بددلی سے میں نے ریسیور اٹھایا اور نمبر بتایا فور فور فائف سیون دوسرے صدیو سے ہلو ہلو شروع ہوئی میں جھنجلا گیا ارے کون ہے جواب ملا آیا میں نے آیاوں کے طرزے گفتگو میں پوچھا کس کو مانگتا ہے میم صاحب ہے ہائے ٹھے دو ٹیلی فون کا ریسیور ایک طرف رکھ کر میں نے اپنی بیوی کو جو غالباً اندر سو رہی تھی آواز دی میم صاحب میم صاحب آواز سنکر میری بیوی اٹھی اور جماعیاں لیتی ہوئی آئی یہ کیا مزاق ہے میم صاحب میم صاحب میں نے مسکرہ کر کہا ہے میم صاحب ٹھیک ہے یاد ہے تم نے اپنی پہلی آیا سے کہا تھا کہ مجھے میم صاحب کے بدلے بیگم صاحبہ کہا کرو تو اس نے بیگم صاحبہ کو بیگن صاحبہ پراد گیا تھا ایک مسکراتی ہوئی جماعی لے کر میری بیوی نے پوچھا کون ہے دریافت کر لو میری بیوی نے ٹیلی فون اٹھایا اور ہلو ہلو شروع کر دیا میں باہر بالکنی میں چلایا عورتیں ٹیلی فون کے معاملے میں بہت لمبی ہوتی ہیں چنانچہ پندرہ بیس منتے تک ہلو ہلو ہوتا رہا میں سوچ رہا تھا ٹیلی فون پر ہر دو تین الفاظ کے بعد ہلو کیوں کہا جاتا ہے کیا اس ہلو ہلو کے پیچھے احساس کم تری تو نہیں بار بار ہلو صرف اسے کرنی چاہیے جسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کی محمل گفتگو سے تنگ آ کر سننے والا ٹیلی فون چھوڑ دے گا کیا ہو سکتا ہے یہ محض عادت ہو دفتن میری بیوی گھبرائی ہوئی آئی سادر صاحب اس دفعہ معاملہ بہت ہی سیریس معاملہ ہوتا ہے کون سا معاملہ ہے معاملے کی نویت بتائے بغیر میری بیوی نے کہنا شروع کر دیا بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک پہنچ گئی ہے پاگلپن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے میں شرط لگانے کو تیار ہوں یہ بات کچھ بھی نہیں ہوگی بس پھوسری کا پھگندر بنا ہوگا دونوں سرپیرے آجی حضرت کون میں نے بتایا نہیں آپ کو ٹیلی فون تاہرہ کا تھا تاہرہ کون تاہرہ میسیس یزدانی میں سارا معاملہ سمجھ گیا کوئی نیا جھگڑا ہوا ہے نیا اور بہت بڑا جائیے یزدانی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں معلوم نہیں تاہرہ سے ٹیلی فون چھین کر مجھ سے فقط یہ کہا بھابی جان جب آپ منٹو صاحب کو بلائیے ارے خام خام میرا مغز چاٹے گا یہ کہہ کر میں اٹھا اور ٹیلی فون پر یزدانی سے مخاطب ہوا اس نے صرف اتنا کہا معاملہ بہت نازک ہو گیا ہے تم اور بھابی جان ٹیکسی میں فوراں یہاں آ جاؤ میں اور میری بیوی جلدی جلدی کبڑے تبدیل کر کے یزدانی کی طرف روارہ ہو گئے راستے میں ہم دونوں نے یزدانی اور تاہرہ کے متعلق بے شمار باتیں کی تاہرہ ایک مشہور عشق پیشہ موسیقار کی اس کوبسورت لڑکی تھی اتا یزدانی ایک پتھان آڑھلتی کا لڑکا تھا پہلے شائری شروع کی پھر ڈراما نگاری اس کے بعد آہستہ آہستہ فلمی کہانیاں لکھنے لگا تاہرہ کا باپ اپنے آٹھویں عشق میں مزگول تھا اور اتا یزدانی علامہ مشلقی کی خاکسار تحریک کے لیے بیلچا نامی ڈراما لکھنے میں ایک شام پریڈ کرتے ہوئے اتا یزدانی کی آنکھیں تاہرہ کی آنکھوں سے چار ہوئی ساری رات جاک کر اس نے خط لکھا اور تاہرہ تک پہنچا دیا چند ماہ تک دونوں میں نامہ و پیام جاری رہا اور آخر کار دونوں کی شادی بغیر کسی حیل حجت کے ہو گئی اتا یزدانی کو اس بات کا افسوس تھا کہ ان کا عشق ڈرامے سے محروم رہا تاہرہ بھی تبن ڈراما پسند تھی عشق اور شادی سے پہلے سہیلیوں کے ساتھ باہر شاپنگ کو جاتی تھی تو ان کے لیے مصیبت بن جاتی تھی گنجے آدمی کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھوں میں خجلی شروع ہو جاتی میں اس کے سر پر ایک دھول تو ضرور جماؤں گی چاہے تم کچھ ہی کرو ذہین تھی ایک دفعہ اس کے پاس کوئی پیٹی کوٹ نہیں تھا اس نے کمر کے ارد گرد ازار بند بانگا اور اس میں ساڑی اڑس کر سہیلیوں کے ساتھ چل دی کیا تاہرہ واقعی اتا یزدانی کے عشق میں مقتلع ہوئی تھی اس کے مطالق وصوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا یزدانی کا پہلا عشقیہ خط ملنے پر اس کا رد عمل غالباً یہ تھا کہ کھیل دلچسپ ہے کیا آر جائے کھیل لیا جائے شادی پر بھی اس کا رد عمل کچھ اسی قسم کا تھا یوں تو مضبوط کردار کی لڑکی تھی یعنی جہاں تک باعث مت ہونے کا تعلق ہے لیکن تھی کھلنڈری اور یہ جو آئے دن اس کا اپنے شہر کے ساتھ لڑائی چھگڑا ہوتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھیل ہی تھا لیکن جب ہم وہاں پہنچے اور حالات دیکھے تو معلوم ہوا کہ یہ کھیل بڑی خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے ہمارے داخل ہوتے ہی وہ شور برپا ہوا کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا تاہیرہ اور یزدانی دونوں اونچے اونچے صورو میں بولنے لگے گلے شکوے تانے میں نے پرانے مردوں پر نئی علاشیں نئی علاشوں پر پرانے مردیں جب دونوں تھگ گئے تو آہستہ آہستہ لڑائی کی نوک پلک نکلنے لگے تاہیرہ کو شکایت تھی کہ آتا اسٹوڈیو کی ایک واہیات ایکٹریس کو ٹیکسیوں میں لیے لیے پھڑتا ہے یزدانی کا بیان تھا کہ یہ سراسر بہتان ہے تاہیرہ قرآن اٹھانے کے لیے تیار تھی کہ آتا کا اس ایکٹریس سے ناجائز تعلق ہے جب وہ صاف انکاری ہوا تو تاہیرہ نے بڑی تیزی کے ساتھ کہا کتنے پارسہ بنتے ہو یہ آیا جو کھڑی ہے کہ تم نے اسے چومنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ تو میں اوپر سے آگئی یزدانی گھر جا بکواز بن کرو اس کے بعد پھر وہی شور ورپا ہو گیا میں نے سمجھایا میری بیوی نے سمجھایا مگر کوئی اثر نہ ہوا اتا کو تو میں نے ڈانٹا بھی زیاد کی سراسر تمہاری ہے معافی بھانو اور یہ قصہ ختم کرو اتا نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ میری تف دیکھا سعادت یہ قصہ یوں ختم نہیں ہوگا میرے متعلق یہ عورت بہت کچھ کہے چکی ہے لیکن میں نے اس کے متعلق ایک لفظ بھی مو سے نہیں نکالا انعیت کو جانتے ہو انعیت پلی بیک سنگر اس کے باپ کا شاگیر ہاں ہاں اول درجہ کا چھٹا ہوا بدماش ہے مگر یہ عورت ہر روز سے یہاں بلاتی ہے بہانہ یہ ہے کہ تاہرہ نے اس کی بات کار دی بہانہ بہانہ کچھ نہیں بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو اتا نے انتہائی نفرت کے ساتھ کہا کچھ بھی نہیں تاہرہ نے اپنے ماتھے پر بالوں کی جھالت ایک طرف ہٹائی انعیت میرا چاہنے والا ہے بس اتا نے گالی دی انعیت کو موٹی اور تاہرہ کو چھوٹی پھر شور برپا ہو گیا ایک بار پھر وہی کچھ دورایا گیا جو پہلے کئی بار کہا جا چکا تھا میں نے اور میری بیوی نے بہت سالسی مگر مگر نتیجہ وہی صفر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اتا اور تاہرہ دونوں اپنے جھگڑے سے مطمئن نہیں لڑائے کی شولے ایک دب بھڑکتے تھے اور کوئی مرائی نتیجہ پیدا کیے بغیر تھنڈے ہو جاتے تھے پھر بھڑکائے جاتے تھے لیکن ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں تھا میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ آتا اور تاہرہ چاہتے کیا ہیں مگر کسی تتیجے پر نہ پہنچ سکا مجھے بڑی الجھن ہو رہی تھی دو گھنٹے سے بگ بگ اور جھگ جھگ جاری تھی لیکن انجام خدا معلوم کہاں بھٹک رہا تھا تنگ آ کر میں نے کہا بھائی اگر تم دونوں کی آپس میں نہیں لپ سکتی تو پہتر یہی ہے کہ الہدہ ہو جاؤ تاہرہ خاموش رہی لیکن اتا دے چند لمحات غور کرنے کے بعد کہا الہدگی نہیں طلاق تاہرہ چل لائی طلاق 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 دیتے کیوں نہیں طلاق میں کب تو بھارے پاو پڑی ہوں کہ طلاق نہ دو اتا نے بڑے مضبوط لیجے میں کہا دے دوں گا اور بہت جل تاہرہ نے اپنے ماتوں پر سے بالوں کی جھالر ایک طرف ہٹائی آج ہی دے دو اتا اٹھ کر ٹیلی فون کی طرف پڑھا میں قاضی سے بات کرتا ہوں جب میں نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے تو اٹھ کر اٹاکو روکا بے وکوف نہ بنو بیٹھو آرام سے تاہرہ نے کہا نہیں بھائی جان آپ مت روکیے میری بیوی نے تاہرہ کو ڈاٹا بکواز بند کرو یہ بکواز صرف تلاق ہی سے بند ہوگی یہ کہہ کر تاہرہ تانگ ہلانے لگی سن لیا تم نے اٹھا مجھ سے مخاطب ہو کر پھر ٹیلی فون کی طرف پڑھا لیکن میں درمیان میں کھڑا ہو گیا تاہرہ میری بیوی سے مخاطب ہوئی مجھے تلاق دے کر اس چڑڈو ایکٹرے سے بہا رچائے گا اٹھا نے تاہرہ سے پوچھا اور تو تاہرہ نے ماتھے پر بالوں کے پسینے میں بھیگی ہوئی جھال اور ہاتھ سے اوپر کی میں تمہارے اس یوسف سانی انعیت خان سے بس اب پانی سر سے گزر چکا ہے ہاتھ ہو گئی تم ہٹ جاؤ ایک طرف اٹھا نے دائریکٹری اٹھائی اور نمبر دیکھنے لگا جب وہ ٹیلی فون کرنے لگا تو میں نے اسے روکنا مناسب نہ سمجھا اس نے ایک دو مردمہ ڈائل کیا لیکن نمبر نہ ملا مجھے موقع ملا تو میں نے اسے پلزور الفاظ میں کہا کہ اپنے ارادے سے باز رہے میری بیوی نے بھی اسے درخواست کی مگر وہ نہ مانا اس پر تاہرہ نے کہا صفیہ تم کچھ نہ کہو اس آدمی کے پہلوں میں دل نہیں پتھر ہے میں تمہیں وہ خط دکھاؤں جو شادی سے پہلے اس نے مجھے لکھے تھے اس وقت میں اس کے دل کا قرار اس کی آنکھوں کا نور تھی میرے چہرے کی صرف ایک جھلک دیکھ کر ہی باکشی مرنے کے لئے تیار تھا لیکن آج اسے میری ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے آتا نے ایک بار پھر نمبر ملانے کی کوشش کی تاہرہ بولتی رہی میرے باپ کی موسیقی سے بھی اسے عشق تھا اس کو فخر تھا کہ اتنا بڑا آرٹس مجھے اپنی دامادی میں قبول کر رہا ہے شادی کی منظوری حاصل کرنے کے لئے اس نے ان کے پاؤں تک دابے پر آج اسے ان کا کوئی خیال نہیں آتا ڈائل گھوماتا رہا تاہرہ مجھ سے مخاطب ہوئی آپ کو یہ بھائی کہتا ہے آپ کی عزت کرتا ہے کہتا تھا کہ جو کچھ بھائیان کہیں گے مانوں گا لیکن آپ دیکھ ہی رہے ہیں ٹیلی فون کر رہا ہے قاضی کو مجھے طلاق دینے کے لئے میں نے ٹیلی فون ایک طرف ہٹا دیا آتا آپ چھوڑو بھی نہیں یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون اپنی طرف گھسیت لیا تاہرہ بولی جانے دیجے بھائی جان اس کے دل میں میرا کیا ٹوٹو کا بھی کچھ خیال نہیں آتا تیزی سے پلٹا نام نہ لو ٹوٹو کا تاہرہ نے نتنے پھلا کر کہا کیوں نام نہ لو اس کا آتا نے ریسیور دک دیا وہ میرا ہے تاہرہ اوٹ کھڑی ہوئی جب میں تمہاری نہیں ہوں تو وہ کیسے تمہارا ہو سکتا ہے تم تو اس کا نام بھی نہیں لے سکتے آتا نے کچھ دیر سوچا میں سب بندوبست کرلوں گا تاہرہ کے چہرے پر ایک دم زردی چھا گئی ٹوٹو کو چھین لوگے مجھ سے آتا نے بڑے مضبوط لہجے میں جواب دیا ہاں ظالم تاہرہ کے موہ سے ایک چیخ نکلی بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ میری بیوی نے فتح تھام لیا عطا پلیشان ہو گیا پانی کے چھینٹے یوڈی کلون سمیلنگ سالٹ ڈاکٹروں کو ٹیلی فون اپنے بال نوش ڈالے قمیز پھار ڈالی تاہرہ ہوش میں آئی تو وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تھپکنے لگا جانم ٹوٹو تمہارا ہے ٹوٹو تمہارا ہے تاہرہ میں رونا شروع کر دیا نہیں وہ تمہارا ہے عطا نے تاہرہ کے آسوں بھری آنکھوں کو چوننا شروع کر دیا میں تمہارا ہوں تم میری ہو ٹوٹو تمہارا بھی ہے میرا بھی ہے میں نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا وہ باہر نکلی تو میں بھی تھوڑی در کے بعد چل دیا ٹیکسی کھڑی تھی ہم دونوں بیٹھ گئے بیوی مسکرا رہی تھی میں نے اسے پوچھا یہ ٹوٹو کون ہے میری بیوی کھل کھلا کر ہس پڑی ان کا لڑکا میں نے حیرت سے پوچھا لڑکا بیوی نے اس بات میں سر ہلا دیا میں نے اور زیادہ حیرت سے پوچھا کب پیدا ہوا میرا مطلب ہے ابھی پیدا نہیں ہوا چوتھے مہینے میں ہے چوتھے مہینے میں یعنی اس واقعے کے چار مہینے کے بعد میں باہر بالکنی میں بلکل خالی اُس ذہن بیٹھا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنا شروع ہوئی بڑی بے دلی سے اٹھنے والا تھا کہ آواز بند ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی آئی میں نے پوچھا کون تھا یزدانی صاحب کوئی نئی لڑائی تھی نہیں تاہرہ کے لڑکی ہوئی ہے مری ہوئی یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی اندر چلی گئی میں سوچنے لگا اگر اب تاہرہ اور آتا کا جھگڑا ہوا تو اسے کون ٹوٹو چکائے گا اب اگر تاہرہ اور آتا کا جھگڑا ہوا تو اسے کون ٹوٹو چکائے گا تو یہ تھی آج کی کہانی ٹوٹو پیر آمدر